پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسئلہ بورڈ کی طرف سے آج جو دلی میں پرسپارمنٹس بھی اور جس میں آل انڈیا مسئلہ بورڈ کے تمام ذمہ داروں نے آفیس پیررز نے وہاں پر سببات پچھتے ہیں میں اس سے متفق ہوں میں اس سے اگری کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ٹیم آف لائرز کا جنہوں نے پابل مجیس کا کیس دورا مسلم سائٹ تھی طرف سے جنابہ حضیل صاحب کا خاص طور سے سید شکیل صاحب کا امار شمشاد صاحب کا خزیل حیوبی صاحب کا ہمارے نافدے صاحب کا میناکشی میڈم کا اور تمام جن جن کا نام میں نے لیا تمام کا مشکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سنسیرلی محنت کی اور مسلم سائٹ کے جیس دور سوٹ کے سامنے رہے ہیں اس لیے بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو آل انڈیا مسلم پر سلاو بورڈ کا جو افیشل پوزیشن آیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پر سلاو بورڈ نے کہا کہ ہم جس ججمنٹ سے ساٹیسوائیڈ نہیں ہے میرا بھی موقع ہوئی ہے اور میرا ماندہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چوتھی بات میرا ججمنٹ پر انیشیل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ لیتا کورٹ فیصلہ کیا تھا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی بیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم لیا گیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید کیا فیصلہ بتائی آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان ہم کو ٹوٹ بروسہ ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریم نیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈی نائن نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی و مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کیلئے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش ہم اپنے ایک لیگل حق کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روٹ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں آپ تو اب یہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو حبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مرین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندوزوہ ذہن رکھنے والے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشتر کے راستے پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایودیا سے جس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنٹمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے وہ فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات ست ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو بس نے کہا ہے کی سٹسپیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مجھد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فورٹی ٹو کا جو ایکسرسائز آف پاور سپریم کوٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کوٹ نے ون فورٹی ٹو کانسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سٹسفائٹ نہیں ہے سپریم کوٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کوٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سٹسفائٹ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمیدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹیمٹ آف پورٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریدم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے مجھے ہے اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسلہ بوٹ کے سینئر وکیلوں نے کہا پرسلہ بوٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سٹسفائٹ نہیں ہے وہاں پر شریعت کے اعتبار سے ملجید تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صددین ویسی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو سنگ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکا دیا گیا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا میں اپنے ذاتی گھر کا سودا کر سکتا ہوں مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی سودا نہیں کر سکتا اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہوں ان کے ساتھ سر انگلتان کے انگلتان میں ہر دن سو آٹھ آئی چارے کے لیے اگر اس طرح کا فیصلہ آ رہا ہے سپریم کورٹ کا کیونکہ اس سے پہلے کیا یہ فیصلہ کیا یہ فیصلہ بھائی چارگی کے لیے آیا ہے انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے بہت سے چیزوں پر ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے خلاف میں یعنی یہ ہو گیا کہ چھے ڈسمبر کو نائنٹی ٹو کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا تو آپ اگر کل بتائیے ابھی کاشی مدھورہ کا چل رہا ہے وہ ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے نائنٹی نائنٹی ون کے اس ایک کا ذکر کیا ہے ایک کا ذکر کیا ہے مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے پرائے منسٹر کے کونسٹنسی میں مسجد ہے وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں نائنٹی ون کا ایک ہم مانتے ہیں مگر اس کے تیہ خانے پر ہمارا حق ہے لخنوں میں ٹیلی والی مسجد ہے بولیں گے مسجد نے مسجد کا جو سامنے انگا نے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے اور پھر ایٹی نائن میں پالنپور میں بی جے پی نے ریزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا نائنٹین سکسٹی میں وشوہ ہندو پریشت سکسٹیز میں اسٹیبلیشمنٹ وہاں سو رام مندر نہیں تھا اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زوانے میں مندر تھی تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرموز جی یہ فید کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر یہ فید کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر اور مجھے ڈر ہے ڈرنے بلکہ ایک اندیشہ ہے اپریہنشن ہے کہ کل سنگ پریوار کے لوگ کاشی متورہ ہو ٹیلیے والی مجید اس پر سب چلائیں گے اب سپریم کورٹ کے اس ویسلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کوٹس میں جہاں پر ایک کیس چل رہا ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاق کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں نائنٹی ون کی آگ کے اوپر دفسرہ کیا ہے بات اور آپ پہ لگتا ہے نظیر بن گیا نظیر بن گیا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا پرسنل اللہ بورٹ اس میں ناکام رہا ہے پرسنل اللہ بورٹ نے پوری کوشش کی ہے پرسنل اللہ بورٹ نے بہترین وقلاؤں کی ٹیم کو تیار کیا پرسنل اللہ بورٹ نے تمام وکیلوں کا میں شبری ادا کر رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن دو دن نہیں زفریاب جلانی صاحب مہینوں رات رات بھر بیٹھ کر اس کیس کی تیاری کرتے تھے راجیر دھون صاحب رات میں دو دو تین تین بہت تک بیٹھ کر ایک دن دو دن نہیں کئی ٹیم کے ساتھ تیاری کرتے تھے ہم اپنے تیاری کی ہم اپنی ہر چیز کو سامنے رکھیں مہا پر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلیبل نہیں سر ارجو ساجل نظیر کے طور پر اس کیس کا استعمال کیا جائے گا اور آگے کے جو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے مجھے اس بات کا خوی اندیشہ ہے کہ کسی مذہبی سٹرکچر کو آپ ڈیمالش کر دیں گے اور اس کے بعد بولیں گے بیٹا تیری فیٹ اگم پلی ہے مذہبی سٹرکچر کا ڈیمالش نہیں میں سوال میرا تمام بھارت کے لوگوں سے اگر اگر ڈیمالش نہیں ہو کی بابری مجید تو کیا فیصلہ میں ایک انپڑد بھی ہوں مجھے بس سمجھائیے آپ کیا فیصلہ تو اسی دی ہم کہہ رہے ہیں یہ آج بھی سنگ پریبار کے ان کے ویب سائٹ پر جائیے آپ دیکھئے یہ تمام چیزیں آج بھی ہیں سر آپ کی کمیونٹی کے کئی علیمہ کئی نیتا اور کئی گڑمان میں لوگ اس بارتی تاغیت کرتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کو ماننا چاہیے حرمک سوہات بنے رہنا چاہیے آپ بھی ایک سیاسی آدمی صاحب نے کیا کہہ رہا ہوں سپریم قورت کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم قورت نہیں ہے سپریم قورت کا فَیصلہ فائنل ہے مانتے ہیں فائنل ہے مان انفیال نہیں ہے جسٹس جیس ورما نے کہا تھا اور کون جیس ورما جس کو سنگ پریبار کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں میں انہی کے الفاظ کو پورٹ کر رہا ہوں سبریم کورٹ سبریم کورٹ کا فائل ججمنٹ ہے آپ سبریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریبیو کرنا ہے نہیں کرنا ہے مگر جہاں تک میری بات ہے میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جب تک تم زندہ رہو گے بتانا کہ 6 دسمبر کے دن کیا ہوا تھا کیونکہ جو 6 دسمبر کے دن ہوا وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں وہ بھارت کی سکلوریزم کو بھارت کی بائچارگی کو اس کی بنیادوں کھلا کر رکھ گیا گیا تھا یہ ہم بتاتے رہیں گے اس دن جو ہوا وہ ویڈلیزم نہیں تھا انڈر سٹیٹمنٹ ہے ویڈلیزم بولنا سر اس کو بڑھانے سے حاصل کیا ہو بڑھانے کوئی بڑھانے کی بات نہیں ہے کیا مہاتمہ گاندی کو مارنے والوں کو بھول جائیں ہم نہ تھوڑا ہم گڑ سے کنڈم نہ کریں ہم بھول جائیں مہاتمہ گاندی کے مدر کو ہم بھول جائیں بابری مسجد کو ہم بھول جائیں ایٹی فور مسجدوں کو جو مارا گیا تھا بھول جائیں سب کو آج مہاتمہ گاندی کے پوترے تشار گاندی کا ٹوئٹ ہے اگر ان کا ہے تو نہیں معلوم دیکھ لیجئے کیا کہا دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا ان سے سوال کریں گے آپ کی تم نے اس طرح کا ٹوئٹ کیوں کیا یقین ہے ہم کو تکلیف ہے اس سے کوئی میں چھپا نہیں رہا ہوں اور میں مکاری کی بات نہیں کروں گا میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تکلیف ہے ہم مطمئن نہیں ہے سر آپ اللہ انڈیا مسلم پرسول law board کے صدق سے ہیں آپ نے ممبر ہے سر اللہ انڈیا مسلم پرسول law board should go for a review سر اللہ انڈیا مسلم پرسول law board in today's press conference the office bearers have said that the personal law board will decide what to do about filing a review petition about to take a decision on this five acres offer that the personal law board would decide i cannot sit here and speak for personal law board i am speaking here in capacity as a member of parliament and as a on behalf of my party M.I.F. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر دستوری داروں کے طرح عدلیا بھی اپنا بخارک ہوگی؟ نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مر انفیلیبل نہیں سپریم کورٹ سپریم demanding سپریم ک Standards دلیو جارہ پر ہنڈو تنجانل انتظارہ کیا خاندو اس کے شاركو دنچگی رہاستر خاندو راشترا ہے کہ ہندو راشتراہ کی طرف ہندو راشترا ہے چیارہی راشترا ہماری راستیدار راست کردی کیا اور ہمارد راستر حکم اپنی کاری بیشتر پر ہندو راسترا اور اتنیل کو منتroyان ہماری راسترا ہے دیو شارک کردی Oh ol for progressی. But for Congress party's hypocrisy and their deceitness the idols would not have been placed in 1949 had the idols not been placed the Majid would've been still there and I would still praying over there Had the locks not been opened by Rajiv Gandhi Majid would've still been there had Narsimara or the Congress governments discharge تم در مجاود کیا بار جعل جورد کیا سے عرف ہم قاتل پرار يلوم خوالہ موسیقی 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 سپریم کورٹ سپریم ہے انفیلیبل نہیں ہے آج کا فیصلہ فید کی وکٹری فیکٹ کے اوپر ہوئی ہے میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا اور کرتا رہوں گا ہر کورٹ کی مگر مجھے اختیار ہے اپنی رائے کو رکھنے کا اور میں اپنی رائے کو رکھنا ہوں میں عزت کرتا تھا کل بھی سپورٹ کی آج بھی کروں گا اور کل بھی کروں اور مجھے اختیار حاصل ہے سمیدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بات کو رکھوں اور میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں میں تو جیس ورما صاحب لیٹ چیف جسٹس اف انڈیا جیس ورما کی بات کو رکھ رہا کہ سپریم کورٹ یہ سپریم بٹ نوٹ انکالیبل اب آپ بتائیے اس میں کیا وہ غلط بات کیا ہے اس میں میرے سوال کا جواب میں وہ میں نے کہا کہ دیش ہتنو راشت کی بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے دیکھیں گے آپ بوٹ کے فیصلے کیا بھائی بی جے پی تو کب سے کریے نائنٹین ایٹی نائن سے کریے نائنٹین ایٹی نائن سے بی جے پی کہہ رہے گے پالانپور کا اس سے پہلے تو نہیں کہتی تھی ہم کو جسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کل کسی اور مسئلہ اٹھائیں گے چلے گا پترہ بیس سال کے بعد پھر اس کو حالات بدلیں گے کیا کیا ہوگا نہیں مالو اس زمانے میں تو کوئی سوشل میڈیا اس طرح کے ٹی وی چینل بھی نہیں چھے اب تو ماشاء اللہ آپ لوگ سب ہیں مدد کرنے کے لیے سنگ پریوار وہ چھیکیں گے تو آپ بخار دکھا دیں گے وہ کھاسیں گے تو آپ ملک پہ ہر اٹیک دکھا دیں گے اور وہ مسکرائے اور ہم نہیں مسکرائے تو آپ بولیں گے آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ یہ بھارت کو ہندو رہا ہونے سے بچانا ہے اور ہارت کے لوگوں کو تائے کرنا ہے جس میں بھی شامیر ہوں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ 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 موسیقی آپ آپ موسیقی آپ آپ جو کچھ بور رہا ہوں آپ کے بیٹ میں درد ہو رہا میں بیٹ میں درد نے بلکہ آپ کے دل میں درد ہونے کیلئے بور رہا ہوں آپ کے دل میں درد ہونا آپ سوچنا آپ کے دل میں دیماغ میں جو جالے بردیے گئے ہیں سنگ پریوار کے اس سے آپ کو صاف کرنا ڈیٹاکسیفائی کرنا تاکہ آپ کو دیکھے یہ پولوشن جو ہو رہا ہے نا اس آپ نکالیے اور دیکھیں سچا یہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشت سے اس ملک کو خطرہ ہے کہ آپ کانگریس کے ساتھ ملکے کیوں ملوں گا کانگریس ساتھ کہ پلان کو رکھیں گے آج تو کانگریس بیجے پی سے ملی ہوئی ہے نا ان کا ریاکشن دیکھیں ان کے سپوکس پرسن کا جو ریاکشن ہے ان کا جو ریاکشن ہے دیکھیں کانگریس والوں کو ڈوب مرنا چاہیے کیا کہا تھا نرسی مراؤن ان کے سرکارنے کے مسجد بنائیں گے وائٹ پیپر نکالاتا نہیں نکالاتا یہ کانگریس چھوڑ دیجئے یہ ٹائٹہ ہی ہے یہ لوگ کانگریس کے شکار ہیں سر آپ نے بول رہا تھا دیجو راجیس کی طرف جا رہا ہے آپ بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم بڑی جس سے جی اے سوپا ملے اور سپریم کورٹ کے وہ کتاب بھی چھپی تھی وہ کعا ہے کتاب میں آپ بتا تھا دیکھو آپ دیکھ لی آپ لوگ دیکھیں میرا دیکھو آپ دیکھو میڈم کو دکھانا چاہا رہا میں چاہتا تو خالی پورٹ آسکتا ہے میں نے کہا نہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے نہیں نہیں آپ لوگ میرا میر پر ایک اپٹی سوان سے فائرنگ کریں گے اس لئے میں کتاب کا فرنگ پر اچھا یہ ہے کہ آپ جو ابھی کی جنتہ ہے جو یوث ہے جو مسلم ہندو چاہی جس کو بھی لے لی جا آپ ان کو کیا بولنا چاہے گا آپ کو کیا رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر کیا ہوگا اور آپ کیا ان کو سلا دے گا میں یہ بولوں گا سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم فائنل ہے یہ کہہ رہا ہوں سر آپ نے کہا کہ یہ دیش ہندو راستر کی طرف تو اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے آپ کے کوئی کوئی الائنس ہے آپ کے کیونکہ آپ ایک طرف تو کاؤنگریس کو نکارہ ثابت کر رہے ہیں کرمو جی انصاف اور سچائی اور بھارت کو بچانے کے لیے ایک اتمی کافی ہے ہم اپنی بات کو کریں گے کامیاں ہوں نہ ہوں الگ بات ہے شاید مرنے کے بعد میری خبر پر آ کر کوئی بولے گا کہ ہاں یہ دیوانہ تھا جو یہ بات کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر اگر دیوانگی کی ضرورت ہے اس دیش کو بچانے کے لیے دیوانگی کا اظہار کرنا پڑے گا اور وہ جمہوریت اور خانوم کے دیاری میں رہے گا سر جن کو آپ رائٹ ونگ یا ہندوٹوہ کے لیڈرز کہتے ہیں وہ سب کل سام سے یا کل دن سے ہی tweet کر رہے تھے کہ شانتی کا محول بنا رہے جو بھی فیصلہ ہوں اس کا سمبان کرے کیا آپ کی ٹھیک ہے اس نے آپ کی ٹھیک ہے بابا رامدیو نے ایڈیو کیا بابا رامدیو کو بولیے کہ آپ کی ٹی وی چینلوں پر ایٹ کیوں آنا کم ہو گیا آپ کی نوکریہیں ترے جا رہی ہیں بابا سے پوچھے کہ بابا کی چینل میں ایٹ کو کم کر دیے موسیقی 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 تو آپ کے ایک ایک چاہیدے ہیں ہاں؟ میces ہے تون آپ کو سوچ کرے ہیں nou آپ کو جسد کرے ہیں ہے؟ مددہ ایک طرح تلسانی چلو اس چلو اور بل eyebrows اس بارتال کے ساتھ پر دشاؤ گئی اگر ایک نہیں ہوتا یہ کا وقت کسی؟ با تو اسیٹ جسا ہے اسم اسیٹی کے لئے اسیٹی داشتیو معاملہ خسر فرق ویڈیو کی طرح اسیٹی کا بھی جنگان اگر آپ پاک چالے آپ ط virکل کی طرف اسیٹی طرح اگر آپ پاک چالے اسیٹی اگر ایسیٹ باکٹ ساتھ اگر آپ جنگان تادری ایسیٹ کھر آپ دینت ویڈیو ایسیٹ اسیٹیے اسیٹی دنهای موسیقا 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 آپ ایک سیاستی طاقت و demonstrations ہمارے آج بھی اس ملک میں بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی سے کھل اور ذہن رکھنے والے ہیں